السلام علیکم پیارے بچوں کلاس نائن ویک تھری کے ڈیر تھری میں میں آج آپ کو چپٹر قائد عظم جرشات کی ریڈنگ کمپلیٹ کرواؤں گی اور اس کی جو ایکسسائزیں وہ کمپلیٹ کرواؤں گی آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر تیرہ کھولیں اور اس کی ہیڈنگ ہے پاکستانی عوام ڈا یعنی پاکستان کی عوام کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ کے پاس ایک سے زیادہ زریعے ہیں اور آپ کے ملک کی بنیاد جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اب یہ آپ پر چھوڑا گیا ہے کہ آپ کو کس طرح اس کو بنانا ہے جتنا جلد چاہے بناو بنا سکتے ہو دوسرا پیراغراف ہے مجھے پیغام جو تتاہے ہی آہے تاہر مسلمان کے ایمانداری خلوص این بے غرضی سا پاکستان جی خدمت کرنگو جے میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ایمانداری خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے اسی مستقل مزاجی انتھک محنت این قربانی جو جذبے سے پاکستان کے ایک عظیم این مستحق مملکت بڑائندہ سی انشاءاللہ پاکستان قائم رہن لائے ٹھائو آہے این زمین جے کعب طاقت اہلین آئے جہاہن کے تباہ کرے سگے ہم مستقل مزاجی انتھک محنت اور قربانی کے جذبے سے پاکستان کو ایک عظیم اور مستحق مملکت بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لئے بنا ہے اور زمین کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو تباہ کر سکے قیام پاکستان جہل آئے اسان گزرل دہن سالن خان جدو جہت کرے رہا ہوا سی سو اللہ جو شکر آئے تا آج کھلیل حقیقت آئے اسان جو مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرن نہ ہو بلکہ اہو مقصد حاصل کرن جو ذریع ہو مقصد اہو ہوتا اسا اہر مملکت جا مالک ہو جوں جتے اسی پہنجی روایتہ نے تمدنی خصوصتا مطابق ترقی کرے سگوں جتے اسلام جے عدل ہے جے اصولاں تے آزادی سا عمل کرن جو موقع حاصل ہو جے قیام پاکستان جس کے لئے ہم گزرے ہوئے دس سال سے جدوجت کر رہے تھے تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہمارا جو مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ یہ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ تھا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے مملکت کے مالک ہوں جہاں ہم اپنی روایتوں اور تمدنی خصوصیت کے مطابق ترقی کر سکے جہاں اسلام کے عدل اور برابری کے اصولوں پر آزادی سے عمل کرنے کا موقع حاصل ہو اب آپ نے کوپی میں پیرگراف ٹو لکھنا ہے اس طرح جے کڑے ہواں واقعی پاکستان جو وقار بلند کرن تھا چاہیو تھا وہاں کھیک ہیں باکستان جو دباؤ جو شکار تھی انہا گھو جے پر انجے برعکس عوام این مولی جے سچے خادم جی ہے ست سا پینجا فرس بے خوفی سا پورا کندہ رہو اس کے بعد اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھنا ہے اس طرح ترجموں کے ہائیڈنگ ڈال کے اور پھر اگلے پیش پر آپ کو خلاصو لکھنا ہے پورا اس طرح یہاں تک اور آپ کو گرامر میں لفظیت کی ہائیڈنگ ڈال کے اس طرح اتنا ہے نمبر ایک بھلائی برائی تھلو سنھو خراب سٹھو پرے ویجھو سجو ادھ ناؤں پرانوں اگیوں پوٹھیوں ائی پویوں ہیٹھ مطھے بلندی پستی گھنی تھوڑی تاریف گلہ تنقید امنت زہر اتفاق نفاق مرن جیان کلاس نائن آپ کا ہوم وقت ہے کہ آپ نے پورے چپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے اچھے سے اور پیرگراف ٹو لکھنا ہے خلاصو لکھنا ہے اور خلاصو کو یاد کرنا ہے اور گرامر میں الفاظت لکھنا ہے اللہ حافظ